السلام علیکم بلکم تو اناتر برینڈ مو فلاک کیا حال چاہے ہیں سکے اپی 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 اچھا جی ہمارے دن کا آغاز ہو گیا ہے الحمدللہ اور ابھی تقریبا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس ہو رہے اور آج آن تھوڑی لیٹھ کھلی ہے ابھی تیاری پکڑیا کے چلتے ہیں پروجیکٹ تھے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ کام ہو گیا ہے اور کیا کچھ کام باقی ہے فی الحال اگر بات کی جائے بھائی موسم کی تو موسم ما شیاللہ کیا ہی بات ہے موسم کی بہت ملے کا موسم ہے اور دوب کافی اچھی ہے دیکھا جائے تو گرم گرم دوب ہے کافی ٹائم بات ہونا اس طرح کی دوٹ دیکھنے کو ملی ہے اور اور بھائی الیکشن بھی سر پہ ہیں دو دن بعد الیکشن ہے اور ووٹ کس کا ووٹ صرف اور صرف آپ کا کس کا میرا تو سمجھ گئے ہوگی جدر ساری سارا پاکستان جس کو ووٹ دے گا میں بھی اسی کو دوں گا مطلب کہ ہمارا لیڈر عمران خان اور انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دیں گے اصل میں میرا جو نا آئی ڈی کارڈ وہ ایکسپائر ہو گیا تھا اور اسے رینیو کروانے کے لیے دیا ہوا تھا دو دن پہلے مجھے میسیج آیا ہے کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اٹھا لیں آپ کا آئی ڈی کارڈ آ گیا تو میں نے وہ جو آئی ڈی کارڈ کا ٹوپن ہوتا ہے وہ نے میں نے بجوا دیا پہلے تو میں نے جو تصویر لے کے بیج آئے میں نے کہا یا شاید اس پہ مل جائیں بندے کو پوچھنے جا کے کہ انہوں نے کہا کہ یار ہم اس طرح تصویر پہ تو نہیں دیں گے لیکن لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اوریجنل ٹوکن ہو تو اس پہ آئی ڈی کارڈ ملی جائے گا آپ کو پھر آئی ڈی کارڈ والی ٹینشن ختم کیونکہ پہلے میں نے کہا یار اگر آئی ڈی کارڈ نہیں میرا میں ووٹ کیسے دوں گا میں تو لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یار ووٹ تو عمران خان کا لیکن میں اپنا ہی ووٹ نہیں دوں گا تو فائدہ پھر میں نے کہا کہ یار آئی ڈی کارڈ بہت لگتی ہے آئی ڈی کارڈ تو کچھ کرنا چاہیے اور الحمدللہ آئی ڈی کارڈ جو ہے نا وہ ہمیں مل گیا ہے یعنی کہ مل گیا آج مل جائے گا کوئی بات یہ لیکن مل جائے گا اور انشاءاللہ ایکشن والے دین جو ہے آپ کوٹ ڈالیں گے عمران خان کو ہائے 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 مجھا آ جائے گا اصل میں ہمارے پاس یہ ہے امانت امانت میں ہم خیانت نہیں کرتے اور ووٹ عمران خان کا ووٹ حق پرسا چکا خیر جی باتیں کرتے کرتے ہم پہنچ جائیں گوری ٹاؤن وی آئی پی فیس کے پاس اور یہاں سے تھوڑا سا اندر رہے گئے ادھر پہنچتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں اچھا جی ابھی جو نا میں ٹائم ملا ہے تو میں نے کہا کٹنگ کر آ لیتے ہیں کیونکہ کافی دنوں سے ٹائم نہیں مل رہا تھا چیک کریں بھائی کافی سکون ملا ہے کیونکہ خط بہ زیادہ بڑے ہوئے تھے اور ہٹ کر آ گئے نا مزہ آ گیا ابھی چلتے ہیں نماز کرتے ہیں اور پھر آپ سے جنتے ہیں اچھا جی کام شام جتنے بھی تھے سارے ہم نے مکا کے نا آج کے دن ابھی بلکل فری ہو گیا ہوں اور ابھی جا رہا ہوں گھر کی طرف کیونکہ گھر جاؤں گا اور اس کے بعد باہر تھوڑا بزار میں جانا ہے کچھ کپڑے بغیرہ لینے تو وہ چل کے لیتے ہیں لیکن جانے سے پہلے پہلے جو ہے نا چار بچ گئے ہیں اور چار بچے جو ہے نا دودھ والی دکان کھلتی ہے وہاں سے دودھ لے کے گھر جانا ہے تو سیدھا چلتے ہیں دودھ والی دکان پہ اور وہاں سے سیدھا گھر چلو بھی نکلتے ہیں یہاں سے اچھا یہ جو وی آئی پی ہے نا بس نام کا ہی وی آئی پی ہے یہاں کی سڑکیں یہاں سے کچھ بہتر ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیک کریں جی یہ ہے وی آئی پی اور یہ ہیں وی آئی پی کی سڑکیں آئی پی آئی پی اچھا جی اس وقت میں پہنچایا ہوں پی ڈابیو ڈی اور یہاں پہ آئی پچھ شاکون ہوگی رات کے تقریباً سات بجنے والے بلکل چھان گیا ہے جس جس طرف بھی دیکھو جانا تو یہ بینرز ہی بینرز ہیں الیکشن والوں کے بڑا گند مچا ہوا ہے اسلام علیکم رات کو جانا ہم چلے گئے تھے شاپنگ کرنے اور شاپنگ کر کے نور واپس آئیں پھر لیٹ ہو گئے تھے کافی زیادہ تو پھر میں نے آگے بلک نہیں بنایا خیر جی ابھی پھر سے نیا دن الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور ہم جا رہے ہیں کام پہ ٹائم ہو گیا ہے تقریباً ڈیڑھ بج رہے ہیں آج آنکھ کافی لیٹ کھلی ہے کیونکہ صبح بجر کی نماز بڑھ کے تو واپس میں سو گیا تھا تو پھر آنکھ تقریباً میری کھلی ہے ساڑھے گیارہ میں تو ابھی کیا کرنا ہے ابھی چلتے ہیں واپس کام پہ دیکھتے ہیں بندوں کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا سین چکر ہے ہاں آپ کو بھی بتاتے ہیں روڑ پہ تو آج کافی زیادہ رش نظر آ رہا ہے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے یہ جو گاڑی کھڑی ہے یہ اس کے کوئی ٹائر کھول کے لے گیا ہے کافی دن سے یہ کھڑی ہے کیونکہ ایک دن میں رات کو گزراؤ تو یہ نہیں کھڑی تھی صبح آئے ہو تو یہ گاڑی ادھر ہی کھڑی تھی اور اس کے دو ٹائر نہیں تھے دو ٹائر جوانا دیوار کے ساتھ جوڑ کے کھڑی ہے دیوار نہیں ہے سیفٹی بلوک ہیں روڑ کے اس کے پاس جوڑ کے کھڑی ہے اس سائیڈ پہ بندہ گس نہیں سکتا تو سامنے والی سائیڈ پہ نا دو ٹائر پہ وہ کوئی اتار کے لے گیا ہے تو اس ٹائم سے یہ گاڑی ادھر ہی کھڑی ہے